موسیقی اس خبرنامے کو ایم ایس ایڈوکیشن کی جانب سے سپانسر کیا جا رہا ہے آچا شبے کی صبح دہلی کے کئی اسکولوں کو دھمکیاں میں ایم ایم ایل بھیجے گئے جس کی وجہ سے ان اسکولوں میں بم نصب کیا جانے کی خبر نے حل چل مچا دی ہے ان میں دوارکہ کے دہلی پبلک اسکول جیسے ہائی پروفائل اسکول مائیور بیہار کے مدر میری اسکول اور نئی دہلی کے سانسکریٹ اسکول شامل ہیں دوارکہ ہائی پروفائل ڈی پی ایس اسکول میں بم کی دھمکی محصول ہوئی ہے فائر ڈپارٹمنٹ کو صبح چھے بجے اس کی اطلاع دی گئی جس کے بعد دہلی پولیس بم ڈسپوزبل اسکول اور فائر انجن موقع پر پہنچ گئے پورے اسکول کی تلاشی لی گئی مشغی دہلی کے مائیور بیہار میں واقع مدر میری اسکول کو بھی دھمکی آمیز ایمیل محصول ہوا پورے اسکول کو خالی کروا کر تلاشی لی گئی ہے سانسکریٹ اسکول نئی دہلی کو بھی ایسا ہی ایمیل محصول ہوا جس کے ذریعے دھمکی دی گئی تھی اسکول میں بم کی دھمکی ملنے کے بعد پورے اسکول کو خالی کرا دیا گیا ہے اسی طرح کی دھمکی آمیز ایمیل وسند کنچ کے ڈی پی ایس اسکول اور جنوبی مغربی زلے کے ڈی اے وی اسکول کو بھی بھیجے گئے ہیں دہلی پولیس الیٹ ہو چکی ہے اسکول کی تلاشی لی گئی بم تو ابھی تک نہیں ملا ہے لیکن پولیس الیٹ ہے اسکول کے اطراف کے علاقوں میں داخلے پر پولیس نے پابندی لگا دی ہے لوگ سوا انتخابات کے پیشن نظروں تک اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچانے کے لیے ڈیجیٹل تشہیری مہیم میں اب تک بی جے پی سب سے آگے رہی ہے مگر موجودہ لوگ سوا انتخابات میں اپوزیشن پارٹیاں اس محاص پر بھی اس کو سخت ٹکر دے رہے ہیں کانرس نے ہاتھ بدلے گا حالات کے نعرے کے ساتھ مختصر دورانیا کے کئی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر پھیلائے جو تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں جن میں کار ہے یا سرکار جیسے ویڈیو شامل ہیں اس بیج بی جے پی کے وار رکوادی پاپا والے ویڈیو کا جواب شیف سینہ نے غیر معاملی ذہانت کے ساتھ دیا ہے اس کے علاوہ آپ ملے گا مفت علاج پچیس لاکھ روپے تک جھوٹ کا چشمہ اتاریے سرکار بدلیے آپ کا پہلا اوٹ نفرت کے خلاف جیسے ویڈیوز بھی تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں مہاراستہ میں شیف سینہ ادھب نے بھی اب ہاتھ میں لیجیہ مشال کے نعرے کے ساتھ کئی ویڈیوز جاری کیے ہیں جن میں کلیدی مسائل پر بنائے گئے ہیں ممبئی سے سناتوں کے گجرات منتقل ہونے پر بنائے گئے ویڈیو گزر گئی رات کمپنی گئی گجرات کو ایوام میں کافی سراہا جا رہا ہے اسی طرح پندرہ لاکھ کھاتے میں آئے نہیں بد انوانوں کو صاف کرنے والی واشنگ مشین جیسے انوانات کے تحت ویڈیوز کے ذریعے شیف سینہ نے بی جے پی کے دعوان اور ان کی حقیقت پر کاری ضرب لگائی ہے کرناڑک میں انڈی اے کے ارکن پارلیمنٹ اور موجودہ امیدوار پیرچول ریونہ کے اسکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد بھارتی انتا پارٹی اور جنتا دل سیکولر کے لیے اپنا مو چھپانا مشکل ہو گیا ہے مگر دونوں ہی پارٹیاں سینہ زوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الٹا کانگریس کو کٹھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے ملک کے سابق وزرعظم ایش ڈی دیوے گوڑا کے پوتے اور کرناڑک کے سابق وزرعظم ایش ڈی کمارہ سوامی کے بھتیجے کے دو ہزار سے زائد ویڈیوز کے منظر عام پر آنے کے بعد ایوام کی بڑھمی کو کم کرنے کے لیے جنتا دل سیکولر نے انہیں پارٹی سے محتل کرنے کا اعلان کیا تاہم اس سے پہلے ہی ان کے جرمنی بھاگ جانے پر بی جے پی ایلیکشن کمیشن اور ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر سوال اٹھ رہے ہیں کانگریس نے بی جے پی پر ریونہ کے ملک سے فرار ہونے میں مدد کرنے کا اجزام عید کیا ہے دو ہزار سے زائد ویڈیوز کے منظر عام پر آنے کے بعد جی ڈی ایس جو چوت عرفہ گھر چکی ہے اس نے حاسن سے انڈیے کے امیدوار پیچول ریونہ کو موتل تو کر دیا ہم اگر اس کے سینئر لیڈر اور سابق وزرعالہ ایج دی کمارہ سوامی گھنوں نے جرائم میں ملویس اپنے بھتیجے کا دفاع بھی کرتے نظر آ رہے ہیں انہوں نے نایہ وزرعالہ اور کانگریس لیڈر ڈی کے شیف کمار پر پیچول ریونہ کے خلاف سازی شرچنے کا اجزام عہد کیا حالانکہ منظر عام پر آئے ویڈیوز کچھ ثبوت ہیں مگر حبلی میں جنتہ دل سیکولر کی کور کمیٹی کی میٹنگ سے کچھ گھنٹے قبل ایج دی کمارہ سوامی نے کہا کہ کیا ٹھوز ثبوت موجود ہیں کیا ان ویڈیوز میں پیچول کی شناخت کی جا سکتی ہے پھر بھی ہم اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر ضروری کاروائی کے لیے تیار ہیں دوسری جانب الٹھا چھوڑ کوتوال کو ڈانٹنے کے مترادیف ملک کے وزیر داخلہ عامیر شاہ نے کانگریس کو ہی کھٹھرے میں کھڑا کرتے ہوئے سوال کیا کہ ریاستی حکومن نے پیچول ریونہ کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی دلچسپ بات یہ ہے کہ پیچول کے ذریعے بے شمار خواتین کے ویڈیوز موجود ہونے کی اطلاع بی جے پی کی مقامی خیادت نے پارٹی کے مرکزی خیادت کو دی تھی اور انہیں حاصل سے امیدوان نہ بنانے کی اپیل کی تھی اس کے باوجود پیچول ریونہ کے لیے وزیراعظم کی انتخابی مہیم پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دینے کے بجائے عامیر شاہ نے سوال کیا کہ ریاست میں کانگریس کی حکومت ہے لاؤ این آرڈر کا شعبہ اسی کے ہاتھ میں ہے تو پھر ریونہ کے خلاف کاروائی میں تسالی کیوں بھرتی گئی ریزرویشن کے تعلق سے وزیراعظم آمیر شاہ کے فیک ویڈیو کے کیس میں پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے پہلی گرفتاری دو افراد کی گجرات سے کی گئی جبکہ ممبئی پولیس نے مہاراشتہ یوت کانگریس کے سوشل میڈیا ہینڈل اور سولہ افراد کے خلاف ایف آئی آر درچ کر لی ہے گجرات پولیس نے اطلاع دی ہے کہ اس نے وزیراعظم داخلہ کے فیک ویڈیو کے کیس میں کانگریس کے ایک لیڈر اور عام آجم پارٹی کے ایک کارکنگ کو گرفتار کیا ہے گرفتار شدگان کے شناخ ستیش ونسولہ اور راکیش باریا کے طور پر کی گئی پولیس کا الزام ہے کہ دونوں نے ووٹس اپ پر ویڈیو ملنے کے بعد اسے بدنیتی کے تحت فیس بک پر اپلوڈ کیا ہے جگنیش میوانی نے گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کے دلی تیسے ووٹنگ کے موقع پر یاد رکھیں گے وزیراعظم نائندر موڈی کے حالیہ بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس تدر ملکار جن کھرگے نے الزام لگایا ہے کہ وہ ہار کے ڈر سے چھچڑے ہو گئے ہیں تیس گڑھ میں انتخابی ڈالی سے خطاب کرتے ہوئے کھرگے نے کہا کہ پارلیمانی الیکشن کے دو مراحل کے بعد نائندر موڈی بہت جھٹ پٹا رہے ہیں انہیں پتا چل گیا ہے کہ اقتدار ان کے ہاتھ سے فیسل رہا ہے انہوں نے کہا کہ اسی ڈر سے وہ چھچڑے ہو گئے ہیں اور اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں کھرگے کے مطابق کبھی ہم کو گالیاں دیتے ہیں کبھی منگل ستر پر بولتے ہیں کبھی مغلوم پر بولتے ہیں کبھی مسلمانوں پر بولتے ہیں تو کبھی مٹن چکن پر بولنے لگتے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کا معافضانہ پنڈیت لال نہروں اندرہ گاندی لالباد درشاتری اور راجیب گاندی سے کیا جا رہا ہے موڈی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ملک کے معروف ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک جوالال نہری یونیورسٹی یعنی جن یو کے طلبانے غازہ پر اسرائیلی جاریت کی امریکی حمایت کی وجہ سے امریکی سفیر کو ایک تقریب میں مدوک کیا جانے کے خلاف احتجاج کیا جس کے بعد وہ تقریب بنسوق کر دی گئی نیوز ایجنسیوں کے مطابق ہندوستان میں امریکہ کے سفیر گیار سٹی کو نئی دہلی کے جوالال نہری یونیورسٹی میں امریکہ اور انڈیا کے تعلقات پر گفتگو کے لیے مدوک کیا گیا تھا لیکن اس کے خلاف زبردست احتجاج پھوٹ پڑا احتجاجی طلبہ ہاتھوں میں بینر لیے ہوئے تھے فلسطین کو آزاد کرو نسل کشیب بن کرو بینرز پر تحریر تھا یہ احتجاج ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب امریکہ میں طلبہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی یونیورسٹیاں ازرائیل کے ساتھ ساتھ مالی تعلقات منخطہ کریں کیونکہ اس کی فوجی کاروائیوں کی وجہ سے غازہ میں چونتیس ہزار سے زیادہ فلسطینی جان سے جا چکے ہیں یونیورسٹی کے کنونشن سینٹر میں امریکی سفیر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے طلبہ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا صدق آنگریس ملکارجن کھرگے نے آج کہا کہ ان کی پارٹی جاریہ لوگ سبا انتخابات میں اکسیریت حاصل کرنے کے راستے پر ہے یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم نے اندر موڈی اپنی تخاریر میں منگل سترہ اور مسلمان جیسے مسترے اٹھا رہے ہیں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کھرگے نے کہا ہمیں اکسیریت ملنے والی ہے اور یہی وجہ ہے کہ موڈی ہمیشہ منگل سترہ اور مسلمانوں کی بات کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم آپ کی دولت لوٹ لیں گے اور ان سے لوگوں کے حوالے کر دیں گے جن کے زیادہ بچے ہیں کھرگے نے کہا کہ غریب لوگوں کے بچے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں کیا صرف مسلمانوں کے پاس زیادہ بچے ہیں میرے پانچ بچے ہیں اپنی ماں اور چچا کی موت کا ذکر کرتے ہوئے کھرگے نے کہا میں ان کا ایک لوتا لڑکا تھا انہوں نے موڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیشہ مسلمانوں کو کیوں نشانہ بناتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہیں بچے ہیں مسلمان اپنے ملک میں ہیں وہ لوگ ہندوستانی ہیں گمراہ کرنے والوں کو ڈھونڈے انہوں نے نشاندہی کی کہ کانگریس پچپن سال سے اختیار میں ہے لیکن کسی کا بھی منگل ستر نہیں چھینا گیا ناظرین ملک آرزن کھرگے کے قیالات پر آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا کیا واقع غریب کو زیادہ بچے ہوتے ہیں سپریم کورٹ نے دہلی کے وزرالہ آرون کے جوال کی لوگ سبا انتخابات سے قبل گرفتاری کی ٹائمنگ پر سوال کیا اور ایجنسی سے جواب طلب کیا جسٹیس سنجیب کھرنا اور جسٹیس دیپان کردھتا پر مشتمل بینچ نے ایڈیسٹل سالیسٹر جنرل ایس وی راجو سے کہا کہ وہ گرفتاری کی ٹائمنگ کے بارے میں سوال کا جواب دیں بینچ نے کہا کہ زندگی اور آزادی انتہائی اہم ہوتے ہیں آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے بینچ نے راجو سے کئی سوالات کیے اور تحقیقاتی ایجنسی سے کہا کہ وہ آپ کا ڈی پالیسی سے متعلق ہونی لانڈرنگ کیس میں گرفتاری کے خلاف کجروال کی درخواست پر آئندہ سماعت کو جواب دیں امکان ہے کہ اس معاملے پر جمعہ کو سماعت ہوگی کہ جروال فی الحال تیہار جیل میں قید ہیں وزیراعظم نیندر موڈی نے کانگریس پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کی قیمت پر مسلمانوں کے لیے تحفظات کی اجازت نہیں دیں گے تلنگانہ کے میدک زہر آباد اور نظام آباد حلقوں کے بی جے پی امیدواروں کی تائید میں رائلیوں سے خطاب کرتے ہوئے نیندر موڈی نے یقین ظاہر کیا کہ وہ اپنی تیسری میاد کے دوران بڑے پیمانے پر دستور کی پچھترگین سالگیرہ منائیں گے تلنگانہ کے وزرالہ ریونت ریڈی کو نشانہ بناتے ہوئے نیندر موڈی نے الزام لگایا کہ ڈبل آر آر ٹیکس کے ذریعے ریاست میں جمع پیسہ دہلی منتقل کیا جا رہا ہے انہوں نے وزیر داخلہ امیر شاہ کے ویڈیو سے چھہر چھار کے مسئلے پر بھی کانگریس پر تنخید کی اور کہا کہ عوام کو گمراہ کرنے اور سماج میں کشیدگی پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ کانگریس اختیدار میں آنے کی صورت میں 55 فیصد ویراست ٹیکس لگائی گی انہوں نے کہا کہ جب پوری دنیا معاشی اعتبار سے ترقی کر رہی تھی ہندوستان سابقہ یو پی حکومت کے دور میں پالیسی ٹھپ ہونے کے مسئلے سے دو چار تھا موڈی نے کہا اگر کانگریس اختیدار میں آتی ہے تو وہ ویراست ٹیکس لگائی گی اور یہ ٹیکس نصف سے زائد یعنی 55 فیصد ہوگا انہوں نے کہا کہ جب کبھی کانگریس اختیدار میں تھی اس کی پانچ نشانیاں تھی جن میں جھوٹے وعدے ووڈ بینک کی سیاست مافیا اور مجرمین کی تائید اور موریسی سیاست اور کرپشن شامل ہیں موڈی نے الزام لگایا کہ پہلے بی آرس نے تلنگانہ کو لوٹا اور اب کانگریس لوٹ رہی ہے موڈی نے تلنگانہ کے علاوہ مہاراستہ میں بھی انتخابی جلسوں سے خطاب کیا تلنگانہ کے وزرالہ ریونتریڈی نے کہا کہ الیکشن کے سیمی فائنل میں تلنگانہ میں بی آرس کو بترین شکست دی گئے اور فائنل میں تلنگانہ کی بہتدوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیندر موڈی کو شکست دینا ہے ریونتریڈی نے کہا کہ لوگ سبا انتخابات دراصل تلنگانہ با مقابلہ گجرات ہے اور ہمیں بی جے پی کو شکست دیتے ہوئے مرکز میں کانگریس دیر قیادت اپوزیشن اتحا انڈیا کی حکومت قائم کرنی چاہیے چیف نشتر نے آج کریم نگر ورنگل اور چیوڑلہ لوگ سبا حلقوں میں کانگریس کی انتخابی محیم میں حصہ لیا انہوں نے حضور آباد بھوپال پر لیا اور بالاپور میں کانگریس امیدواروں کے روڈ شو میں حصہ لیتے ہوئے بی جے پی اور بی آرس کو سخت تنقیت کا نشانہ بنایا دونوں عزلہ کے مسائل کو فراموش کر دیا تھا ریوندریڈی نے کہا کہ وزرعظم نیندرمودی نے دس سالوں میں تلنگانا سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل نہیں کی ریوندریڈی نے کہا کہ بندی سنجے نے مرکزی حکومت سے تلنگانا کے لیے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور بندی سنجے کو ووٹ مانگنے کا اخلاقی حق بھی نہیں ہے گورنر ہریانہ بندارو دتاتریا نے حیدرباد میں سری دیوی پرساد کو 31 یودویر میموریل ایوارٹ پیش کیا سری دیوی پرساد شنکر فانڈیشن کی بانی ہے جو خصوصی توجہ کے حامل افراد کی بازابادکاری کے لیے بہتر و میاری خدمات کے علاوہ ان کی زندگیوں کو باختیار بنانے میں اہم رول ادا کرتی ہے یہ تخریب بھارتیا ودیہ بھون آڈیٹوریو میں منقید کی گئی جس میں ارونا بھوگنا آئی پی ایس ریٹائرڈ چیئر پرسن آمیر علی قانٹ ٹرسٹی ویمپا ویڈ سیکریٹری بھی موجود تھے حج دوزار چوبیس کے منتقیب آزمین کو مکہ مکرمہ کی نظام روبات میں قیام کی سہولت کے سلسلے میں آج حیدرباد میں خوراندازی کی گئی ناظر روبات حسین محمد شریف نے مکہ مکرمہ میں سابق ریاست حیدرباد کے پانتالیس ازلہ سے تعلق اکنے والے پانسو تریالیس آزمین کو ریہائش کی سہولت فرام کرنے حکومت سعودی عرب سے تصریح حاصل کی ہے کرناڑک مہاراشتہ اور تلنگانہ کے پانتالیس ازلہ سے تعلق اکنے والی جملہ تیرہ ہزار نو سو ونسٹھ آزمین حج کی خوراندازی کرتے ہوئے پانسو تریالیس خوش نصیبوں کا انتخاب عمل میں لائیا جنہیں مکہ مکرمہ کی روبات میں قیام کی سہولت فرام کی جا رہی ہے اور فیکس تقریباً پچاس ہزار روپے کی بچت ہوگی پانسو تریالیس آزمین کی خوراندازی کے علاوہ نظام فیملی کے لیے دس نشیشتیں الارٹ کی گئی جبکہ خادم الوججاج کے لیے تین نشیشتیں الارٹ کی گئی عمارت میں جملہ پانسو تین آزمین کے قیام کریں گے پچیس آزمین کی ویٹنگ لسٹ تیار کی گئی ہے خوراندازی میں تلنگانہ آٹھ ہزار تین سو اکیس مہاراشتہ چار ہزار پانسو پچیس اور کننہ ٹک کے ایک ہزار گیارہ سو ایک آزمین کو کوئر نمبر شامل کیے گئے تھے خوراندازی کے موقع پر ناظر روبات محمد حسین شریف نے روبات کی عمارت میں آزمین حجب کے لیے فراہم کی جاری سہولتوں سے واقف کروایا حیدراباد کانگریس صدر و امیدوار کانگریس حیدراباد محمد ولی اللہ سمین نے خود کو قومی جماعت کے صدر کہنے والے صدر مجلس اسو ادی نویسی سے استفسار کیا کہ وہ حلقہ حیدراباد میں شامل اسملی حلقہ گوشہ مہل سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے جس میں مجلس کا ہیڈکارٹر داروس سلام بھی شامل ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجلس اور بی جے پی میں قفیہ سازباز ہے جس کی وجہ سے مجلس مقابلے کے بجائے فرقہ پرست راجہ سنگھ کو کامیاب ہونے میں بلواستہ مدد کرتی ہے وہ اسی برادران اس کی عوام سے وضاحت پیش کرے ولی اللہ سمین نے گوشہ مہل میں کانگریس قائدین اور کارکنوں کے ساتھ گھرگر پارٹی کی انتخابی مہم چلائی انہیں اور کانگریس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی انہیں بھاری ایکسیریہ سے کامیاب بنایا گیا تو حیدراباد کو ورلڈ ہیریٹیج سیٹی کا درجہ دلانے جدجہد کرنے کا وعدہ کیا بعد ازاں ایک فریس کانفنس خطاب میں کانگریس امیدوار نے کہا کہ سیاسی مفادات کے خاطر مجلس اور بی جے پی نے فرقہ پرستی مذہبی جذبات کو بھڑکا کر حیدراباد کے برائنڈ ایمیج کو داغدار بنایا ہے لہٰذا وہ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ تبدیلی کو ترجی دیں سمیر ولی اللہ نے کہا کہ دانستہ طور پر مجلس نے حلقے اسیملی گوشہ محل میں بی جے پی کو مضبوط و طاقتور بنانے میں تاؤن کیا ہے لہذا سنگھ کو مجلس کی جانب سے آگے بڑھایا گیا ہے نائن سمیر ولی اللہ کے خیالات پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا تلنگانہ کے حلقے لوگ سبا نظام آباد کے بی جے پی امیدوار ڈی ارون کو مسلم خواتین کی برہمی کا سامنا کرنا پڑا وہ انتخابی محیم کے حصے کے طور پر میندوار منڈل پہنچے تھے جہاں خواتین نے ان کو روک دیا اس موقع پر ایک برکہ پوش خاتون نے ان سے سوالات کیا جس پر ارون کے جوال کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ووٹ ڈالتے تو ڈالو نہیں ڈالتے تو مت ڈالو اس پر برہم مسلم خاتون جو دیگر مسلم خواتین کے ساتھ وہاں کھڑی تھی اس کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ وہ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گی خواتین کی برہمی کو دیکھ کر ارون وہاں سے جانے لگے اسی دوران ان کے حامیوں نے جہشی رام کے نعرے لگائے ارون کی روانگی کے بعد بھی مسلم خواتین نے ان پر برہمی کا سلسلہ جاری رکھا اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف لیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے سعودہ کلین مجلی سے تیازل مسلمین اور اکنے پارلیمنٹ حضراباد سعودی نویسی نے کہا کہ بھارت کے وزر آدم نے اندرمودی نے مسلمانوں کو گھس پیٹی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والے خرار دیا ایک وزر آدم کی زبانی ایسے الفاظ نکلتے ہیں حضراباد کی بیجے پی امیدوار مسجد کو نشانہ بنا کر تیز چلا رہی ہے کیا یہ باتیں بھی آنکھ کھولنے کے لیے کافی نہیں ہیں فرقہ پرست طاقتیں اپنے ناپا کا زائم ظاہر کر رہی ہیں بی جے پی ملک میں کس طرح کے حالات پیدا کرنا چاہتی ہے اس کے باوجود آپ بیدار نہیں ہوں گے تو پھر کب بیدار ہوں گے یہ ملک کی تاریخ کا سب سے خطرناک اور اہم الیکشن ہے اویسی نے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں کیونکہ بربادی کے حالات بنا دیا گئے ہیں یہ وقت آنانیت کی تسکین کا نہیں ہے سی سپلائی دیوار بن جاؤ اور متحدہ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کرو سوزی نویسی نے کہا کہ شہر حیدر آباد ہی نہیں تلنگانہ نہیں اور بلپرے ملک میں ایک ایک ووٹ کا استعمال کریں دیسٹرک الیکشن آفیسر حیدر آباد رونالڈ روس نے بتایا کہ شہر حیدر آباد میں تلاشی محیم میں شدت پیدا کر دی گئی ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انفورسمنٹ ٹیموں نے تلاشی محیم کے دوران چھالیس لاکھ ترسٹھ ہزار روپے نغد رقم ایک کس لاکھ روپے مالیت کی مختلف اشیاء اور ایک سو باون لیٹر غیر خانونی شراب کو زب کر لیا سات افراد کے خلاف مقدمات درش کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا اس طرح انتخابی علامے کی جرائی کے بعد سے تاحال زب شدہ رقم 21 سکور 67 لاکھ 6 ہزار روپے تک پہنچ گئی دو سو پچپن مقدمات درش کیا گیا اور دو سو اکاون افراد کو گرفتار کیا گیا ہے